بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں سب بھی خیریہ سے ہوں گے تو آپ نے میرا ٹائٹل پڑھ لیے گا اور میرا سکرین شوٹ سکرین شوٹ کہہ رہا ہوں تھامنے بھی دیکھ لی ہوگا کہ آج میں نے جس یعنی کے ٹاپک پر بات کرنی ہے ٹاپک یہی ہے کہ سزوکی بولان جو بہت دھوم مچی ہوئی تھی سزوکی بولان آرہی ہے سزوکی بولان آرہی ہے تو میں نے کہا چلیں آج ہم بھی ویڈیوز بنا دیتے ہیں واقعی چینلز بھی لگ گئی ہیں کچھ میں لگی ہوں گی کچھ میں نہیں لگی ہوں گی میں دوسروں کی طرح جھون نہیں بولتا کہ میں نے پہلے لگائی ہے میں یہ خبر آپ کو پہلی دے رہا ہوں نہ کوئی آپ کو پہلے خبر دینے سے مجھے کوئی نام ملنے تو مجھے جیسے اپ ڈیٹ مل لیا تو میں نے کہا یہ اپ ڈیٹ کر دیتے ہیں ہم نے بھائی ہوتا تو جناب سزوکی بولان آپ کو پتا ہے جی یہ ختم ہوگی ہے سزوکی بولان دوزار بیس مارڈ یہ نہیں آئے گا تو دوزار اکیس تاک اینڈ ہو گیا تو اس کے بدلے میں جو گاڑی انہوں نے اپ ڈیٹ کی تھی تو وہ آپ کو دکھا دیں دکھا تو میں نے پہلے دی تھی آپ کو ٹھیک ہے سیون سیٹر سمجھ لیں آپ کو میرے یہ پی وی کی کرڈیشن میں یا کاروان جیسی گاڑی میرے رہی ہے تو قیمت کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا تو وہ اٹھارہ لاکھ میں تقریب بنا رہی ہے تو اس کی مزید بتانا تھا کہ اس دسمبر کو تو نہیں جنوری سٹارٹ میں یا جنوری اینڈ سے اس گاڑی کی ریجسٹریشن سٹارٹ ہو جائے گی جن بھائیوں نے بک کروا نہیں ہے وہ بک کروا سکیں گے جنوری جنوری تاک انشاءاللہ ٹھیک ہے اگر آپ وہ گاڑی لینا چاہتے ہیں آپ کو گاڑی پسند ہے تو جنوری تاک انتظار کریں آپ لوگ انشاءاللہ آپ کو مزید اچھی اپ ڈیٹس بھی ملتی رہیں گی لیکن میرا کہنا ہے میرا سوچنا کیا تو میں غلط ہی سوچتا ہوں لیکن میرے خیال سے ابھی تک آپ کو ویٹ کرنا چاہیے کیونکہ ایک چیز نہیں آئے اس میں سائیڈ فیکٹس بھی آتے ہیں جیسے ہنڈا ہی تھی سیویک اس میں انجن پرابلم آیا تھا یعنی کہ پہلے مارڈلز میں تو دو چار گاڑییں جلیوی تھی تو جو میرے ویورز ہیں کم از کم وہ تو انتظار کریں جب تک اس کی یعنی کہ آپ کو اچھی اپ ڈیٹس نہیں مل جاتی تو گاڑی مہنگی بھی نہیں ہوگی اس کے بعد تو میرا کہنا تو یہی ہے کہ ابھی آپ ویٹ کریں تو ایسی جلد بازی میں بک نہ کروائیے گا کیونکہ میرے ویورز بہت سے ہیں جو مجھے کومنٹس کرتے ہیں یا مجھے ویڈس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں بھائی ہم نے بک کروانی ہے کب آئے گی تو جنوری لاسٹ میں یا جنوری سٹارٹ میں ریجسٹریشن تو اس گاڑی کی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن بک نہ کروائیے گا کیونکہ ایک چیز نہیں آئے تو اس کے سائیڈ فیکٹس بھی ہوتے ہیں تو اس کے آپ اگر دیکھیں ایڈوانٹیجز بھی اور ڈیس ایڈوانٹیجز بھی پھر اس کے بعد جو آپ نے ڈیسیجر کرنا لیں تو بہتر رہے گا اگر ویڈیو چھے لگے تو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کیے بغیر نہ جائیے گا اپنے بھائی کو سپورٹ کیجئے جتنا ہو سکے آپ کے بھائی کی طبیعت بہت خراب ہے بہت خراب ہے جتنا ہو سکے دعا کیجئے گا تاکہ مزید اچھی ویڈیوز بھی آپ تک پہنچتے ہیں طبیعہ ٹھیک ہو کی تو ویڈیوز ہی پہنچیں گی دعاوں میں لازمی یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کر کے جائیں اللہ حافظ